کبھی آپ صرف کہہ دے نا میرا رب میرے ساتھ ہے اس لفظ میں اتنی طاقت ہے کہ دشمن ویسے زیر ہو جاتا ہے زندگی میں کسی سے بھی لڑائی ہو اچھی طرح سوچ لیں کہ اللہ اس طرف ہے یا اس طرف ہے اگر آپ زیادتی پہ ہیں تو پھر رب مظلوم کے جانب ہے اگر اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے تو گنیا کی کوئی طاقت آپ کو گرا نہیں سکتی اور اگر آپ مظلوم کے مقابلے میں ظالم بن کے آپ کھڑے ہو گئے ہیں اور آپ نے رویہ وہ اختیار کیا ہے کہ جس میں مدد نہیں آئے گی تو پھر یاد رکھ لیں کہ آپ کوئی بھی ہیں کہاں بھی ہیں آپ کمزور ہیں طاقتور تھے ابتدائے اسلام میں ظاہری طاقت تھی کفار مکہ کے پاس وہ ڈنڈوں سے مارتے تھے گریبوں کو ان کے ہاتھوں میں ڈنڈے تھے پر خدای طاقت ان مظلوموں کے ساتھ تھی صاحب زرکانی نے لکھا ہے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک لونڈی ہے غریب ہے مارے دا کی کام محمد نہ سجانا یا رونا غریب سادی بی بی اور لونڈی کنیزہ ایک مشرق کی کنیزہ تھی انہوں نے کلمہ پڑھ لیا وہ ڈنڈوں سے مارتا دروں سے مارتا تکلیف دیتا حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اتنا مارا اب آپ ایک اور پہلو پر بھی گوھر کریں مارا بھی پڑھ رہی ہے پر خدا ادھر ہی ہے اللہ کی مدد ادھر ہی ہے رب کہتا ہے کہ پہلے تو صبر کرنا ان اللہ ہما صابرین تو صبر کرے گا تو پھر رب کی میت ملے گی ذرا ٹھہرنا تو تھوڑا ڈٹنا ان اللہزین کالو ربن اللہ سم مستقامو تتنزلو علیہم الملائکہ تو کہے اللہ میرا رب ہے پھر تو پہلے ڈٹ پہلے تو نے ڈٹنا ہے سم مستقامو جو ڈٹ گیا تتنزلو علیہم الملائکہ ڈٹنے والے کے لئے مدد آتی پہلے تھوڑا کھیرنا پڑتا ہے پہلے تھوڑا صبر کرنا پڑتا ہے حوصلہ کرنا پڑتا ہے اس کے بعد مدد آتی مار پڑ رہی ہے مارا جا رہا ہے حضرت زنیرہ کو ان کا مالک جو ہے ظاہری آقا وہ مار رہا ہے یہ کنیزہ ہیں ما اتنا مارا اتنا مارا ان کی بنائی چلی گئی نظر آنا بند ہو گیا ابو جہل آیا اور کہنے لگا زنیرہ دیکھا نا ہمارے بت تیری آنکھیں لے گئے ماذا اللہ لا تو منات ہمارے بتوں نے تجھے اندہ کر دیا اب ایسا نہیں ہے کہ بی بی روتی جا رہی ہے روتی جا رہی ہے مایوسی مایوسی ماذا اللہ پریشانی غریبی بڑی ہے پوچھنے والا کوئی نہیں یہ باتیں نہیں کیا جملے ہیں خاتون کے کیا لفظ ہیں ابو جہل نے تنزیہ کہا ماذا اللہ کہنے لگا دیکھا نا ہمارے بتوں نے تجھے اندہ کر دیا تو جناب زنیرہ آنکھوں کی بنائی گئی ہے رات کو گئی ہے دوکھا بھی تازہ ہے لیکن اللہ پہ جو توقل ہے اپنے مالک سے جو رشتہ ہے وہ اتنا مضبوط ہے اتنا طاقتور ہے اس میں اتنی گہرائی ہے کہ حضرت زنیرہ بول کے نا اتنی قوت سے بولی اتنی طاقت سے بولی کہ پورے کفر پر لرزہ تاری ہو گیا فرمانے لگی تمہارے بتوں کی کیا اوقات ہے کہ وہ میری بنائی لے جائیں یہ میری رب کی حکمت کا تقاضہ ہے جب تک اس نے چاہا زنیرہ دیکھتی رہی اور جب اس نے چاہا زنیرہ کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی اور اگر وہ چاہے گا نا تو بنائی واپس بھی کر دے گا اگر ہو زوکے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر وہ چاہے گا تو بنائی آ بھی جائے گی حضرت زنیرہ نے رات کو یہ لفظ کہے ابو جال اور سارے کفار در کے سن کے چلے گئے آپ اتمنان سے آکے بستر پہ سوئی جب صویرے اٹھیں تو اللہ نے آنکھوں کی روشنی واپس کر دی تھی آنکھوں کی اب چھڑی پکڑی ہے بازاروں میں گھومتی ہے کہتے ہیں بلاؤ کدھر ہے تمہارے لات و منات دیکھو میرے رب نے روشنی واپس کر دی آ کر میں نے ساتھی دھرا آ ستم گر ہونہ رازمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں بیمار لوگو یاد رکھو کہہ دیا ڈاکٹر نے کہ تو بڑا بیمار ہے تو بڑا کمزور ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو ڈاکٹر اپنے علم کے مطابق بات کر رہا ہے ہو گا تو وہ جو میرا رب چاہے گا کمزور ہو جانا پریشان ہو جانا تکلیف میں آ جانا پتہ نہیں بات ہو گئی ہے تو جانے کیا ہو جائے گا اپنی زندگی کے اندر اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں رسول کائنار سے رشتہ مضبوط کریں اللہ والوں سے رشتہ مضبوط کریں حضرت زنیرہ نے پیغام دیا کہ زندگی میں جو جینا چاہتے ہیں تو وہ رب کا نام لے کے جی سکتے ہیں جو اپنی زندگی میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو رسول اللہ کے نام پر خوشیاں دیکھی جا سکتی ہیں توقل کی بنیاد پر بندہ خوشیاں لے سکتا ہے اور اگر انسان میں توقل نہیں ہے تو پھر وہ کالے جادو سے بھی ڈار رہا ہے وہ نیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ پیلے سے بھی ڈار رہا ہے وہ فلانے سے بھی ڈار رہا ہے وہ میرے خلاف فلانا رشتہ دار سادش کر رہا ہے تو ڈار رہا ہے فلانا میرے بارے میں یہ کر رہا ہے تو ڈر رہا ہے وہ پتہ نہیں دنیا ادھر ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گا اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے